رام رام جی جیم آتا دی کیسے ہیں آپ سبھی تو آج ہے فرائیڈے یہ ویڈیو ہے فرائیڈے کی اور میں کرتی ہوں ماں ویبھاو لکشمی کے فاسٹ جو کہ میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو پتا ہی ہوگا تو مجھے لگا کہ چلیے میں دوبارہ سے ویڈیوز جو ہے ریگولر سٹارٹ کر رہی ہوں تو فرائیڈے سے اچھا کوئی دن نہیں ہو سکتا جبکہ میں ماترانی کے عاشرواد سے سٹارٹ کروں تو یہاں پہ جو ہے میں نے چوکی لگانے کی تیاری جو ہے وہ کر دی ہے اور صبح میں نے جھاڑو پچھا کر کے اور اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا اور ڈسٹنگ ابھی میری رہتی ہے کیونکہ مجھے لگا کہ پہلے ہم میں پوجا کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی کروں گی بہت سارے لوگ جو ماں ویبھاو لکشمی کی پوجا ہوتی ہے کتھا ہوتی ہے اس کو دو فیر بات بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں کرتے ہمارے ہاں مورننگ میں پانی وانی پوجا کر کے ہی پیتے ہیں تو صبح ہی پوجا کر لی جاتی ہے اور سوریہ دیوتا کو جو ہے جل دے کے اور اس کے بعد ہی ہم چائے پانی پیتے ہیں اور شام کے ٹائم پھر دوبارہ سے جو ہے پوجا کر کے اور آرتی وغیرہ کر کے بھوگ لگا کے اور تب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے چوکی پہ اپنا جو لال کپڑا ہے وہ بچھا لیا ہے اور بھاوک کی آج کل انٹرٹیننگ اتنی زیادہ ہو رکھے کہ پوچھئے مت جو پلاسٹک والے فروٹس ہوتے ہیں نا مطلب ٹوئے والے فروٹس جو ہوتے ہیں جن کو کٹ کیا جاتا بیچ میں ویلکرو لگی ہوتی ہے وہ ہیں بھاوک کے پاس اور اس میں ووٹر میلن اٹھا کے گھوم رہا تھا اور ماترانی کو بھی کھلا رہا تھا کہ میں ان کو کھلا دوں آپ بھی کھا لو یہ کر لو وہ کر لو بیچ میں نے ایک فون آگیا اس سے وجہ سے فون جو ہے کیمرہ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا دروائیز آپ لوگ کو آج ایک ایسے سین دیکھتا جو کی بہت بڑا آجاب گجب تھا ہوا کیا کہ میں اپنی جو کتھا پڑھنے لگ دیں اور بھاوک آگے سے جو ہے مورتی اٹھا کے بھاگیا اور میں دیکھا میں ان کا ہے ماترانی کہاں گائے بھوگی تو اندھر لے کے بول رہا کہ میں ماترانی کو بھوٹر میلن کھلا رہا ہوں میں نے اس کو دھیان نہیں دیا کہ یہ یہ کیا لے کے بھاگیا مجھے لگا یہ ماترس واچس اٹھائی ہوگی تو میں اپنا لگی ہوئی اور یہ اپنا کہ میں ماترانی کو بھوٹر میلن کھلا رہا ہوں میں اندھر بٹھا کے کھلا ہوں گا تو آج کل اتنی زیادہ باتیں آگئی اس کی پوچھیں مت اور پلیٹ میں رکھے گھوم رہا ہے ابھی آپ لوگ کے پاس بھی آئے گا میں نے بولا میں کب ان کو بھی کھلا دیں تو تب جا گئی ہے کھلا رہا تھا اور یہاں پہ میں نے کیمری کے سپیٹ کافی زیادہ کر رہا ہے تو ابھی دیکھیں یہ ابھی یہاں پہ کھلا رہا ہے پھر بولا نہیں نہیں میں اندر لے کے جا کے کھلا تھا ہوں تو سارے کام کرتا ہے اور ممی کی نا آج کار اس کو بڑی یاد آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ تھا اتنے دن سے اور ابھی کسی بھی چیز کو اٹھا کے وہ ساری چیزوں کو اٹھا کے اور پھر بولے گا چلو ماں جی پاس چلتے ہیں چلو چلو ماں جی پاس چلتے ہیں تو من تو خیر لگ گیا ہمیں آپ لوگ کو بھی کھا لیجئے وارٹر میلن کھلا رہا ہے یہ تو ایک بار تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کبھی اس کا من نہ لگے بڑی دیرے جو ہے وہ لگ گیا ہے اور آج کل تو نا ماترانی سے بھی یہی مطلب دعا مانگتے ہیں امید مانگتے ہیں خیر مانگتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جنگ جو چھڑی ہوئی ہیں ان کو بھگو ماترانی صدبوت دی دیں لوگوں کو ان کا کلیان کریں ان کی آتمہ کو شانتی دیں پردان کریں کہ یہ ایسے لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو وائبز رکھیں اپنی ویڈیو سے پوزیٹیوٹی دیں اور خود بھی پوزیٹیو رہیں دوسروں کو بھی پوزیٹیو بنایا تو یہاں پہ جو ہے میں نے پوجہ سٹارٹ کر دی تھی اور بھاوک کے جو ہے اپنی ہی رام کا نیرہ سٹارٹ ہو رکھے ہوتی ہے اور مجھے فول نہیں ملے ایک تو لوگ ڈاؤن میں فول والے سے جو ہے وہ کوئی نہیں لیتا ہے آج کل بہت ساری سبجیاں فول نیروں میں بائے جا رہے ہیں کوئی نہیں خرید کے خوش ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اور یہاں پہ جو ہے پیڑ پودے بھی نہیں ہیں آس پاس میں فول کے جہاں سے ہم توڑ سکے تو میں نے جوت کے ساتھ میں ایک کپور جرور جلاتی ہوں میں جب بھی پوجہ کرتی ہوں تو ایک کپور کو میں نے جلایا تھا اور دھوپ اور گھی والی جود ساتھ میں لگا دیا تھا سندور اور شریعنطر بھی اس پوجہ میں رکھا جاتا ہے اگر کسی کو نہ پتا ہو یا نہ ہو تو آپ شریعنطر ماں ویبھولکشم کی پوجہ میں ضرور رکھیں یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی کہانیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں آپ کو بکس میں بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں جو مین اس کی کہانی ہے وہ ہے ایک ماہ بھارت والی آپ لوگ بولو گے تو میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی تو یہاں پہ میں اندر جو ہے سورج کو جل دیکھے اور پھر میں اندر آ چکی تھی میں نے چائے بنا دی تھی اور یہاں پہ میں نے جیسے ہی چائے لیا بابک بولا ممی چوچو آ گیا تو میں نے اس کو لے کے گئے تھے میں نے کہا ایک کو جلدی لے جاؤں ان نکالنا تھی یہی پہ نکال دیکھا تو میں نے اس کو باہر لے کے گئے تھے اور تب تک نیوز چل رہی تھی کورونا کے جو کیسز وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ڈیلی اچھال لے رہا ہے ڈیلی تو پتہ نہیں کب پیک آئے گا سننے میں آ رہا ہے کہ جون میں پیک پوائنٹ آئے گا یا جولائی میں آئے گا بھگوان جانے کب تو بی سیف بی ہیپی اور اپنے گھروں میں رہیں یہی ہے ایک گزارش آپ لوگوں سے کیونکہ سب سے پہلے سیفٹی ہے جان ہے تو جہان ہے رام رام جی کیسے ہو آپ سبھی تو کئی دیر کے بعد ابھی آپ لوگوں سے ہو رہی ہے بات چیت اور ٹائم ہو رکھا ہے ساڑھے دس وجہ کا اور آج ہے فرائیڈے تو میرا فاسٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ میں ویبھو لکشمی کے فاسٹ کرتی ہوں اور ہم آ چکے ہیں سسرال میں تو سسرال کے زندگی سسرال کے لائف سسرال کا روٹین اب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئی جوڑے ہیں تو وہ بھی دیرے دیرے دیکھ لیں گے اور ہم نے جو گھر کی پوری سیٹنگز چینج کر دی ہیں سارا سمان او تھل پتھل تو تین دن سے ہم آئے ہوئے یہاں پر اور تین دن سے میں یہی لگی ہوئی کبی اس کمرے میں کبی اس کمرے میں تو سارا ہم نے سارا سیٹنگز چینج کر دی ہیں کہ کئی یہ دیگی وہ نہیں تو بیچ میں ایک فون آ گیا تھا تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بند ہوگی اور تو میں بول دی تھی کہ ہاں میں نے پوری سیٹنگز چینج کر دی ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے میں دکھاؤں گی کہ کہاں پر میں نے کیا سمان رکھا ہے کیسے کیا کیا ہے اور ابھی جو ہے صبح ہمارا ڈیلی کا تین دن سے یہ ہو رہا ہے کہ رات کو دس گیارہ دس گیارہ بچ جا رہے ہیں کیونکہ دھولپٹی پہت زیادہ اور کی آندھی دفان بھی آئے ہیں اور گیوں بھی کٹے ہیں تو وہ سارا ڈسٹ پورا گھر بھڑا پڑا تھا جالے والے سب کچھ دیواروں پہ بھی میں نے ایک باری تو پوچے سے جو ہے وہ کر دیا ہے اوپر تک بلکل پھر بھی کروں گی ایک دو باری کیونکہ ابھی ہے کرکرات سی وہ رہتی ہے تو وہ بھی کروں گی اور ابھی آج مجھے ڈسٹنگ نہیں ہوئی ہے ابھی تک کیونکہ صبح ہم لیٹ اٹھے میں اٹھے تھی ساڑھے ساتھ بجے میں تین دن سے میری یوگا بھی نہیں ہو رہی ہے یہی پورا دن ہی سی بھی چلا جاتا یہ یوگا کم ہو گیا کیا اور یوگا کروں تو تین دن سے میری یوگا بھی نہیں ہوئی ہے کل سے میرا پروپر روٹین سٹارٹ ہوگا جو مورننگ والا میرا روٹین ہے تو کل سے وہ سٹارٹ ہوگا کل سے وہ میرا پروپر روٹین سٹارٹ ہو جائے گا اور اس سٹھوڑا نیرا ہاں نیرا سا لگ رہا تھا تو ابھی مجھے جسٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہر جگ ہے روج کا ابھی بھی یہاں چل رہی ہے ڈیلی ڈیلی مٹی بہت زیادہ رکھیے اور آج پہلی بار یہ آج پہلی بار میں نے یہ کڑے پہنے ہیں یہ جب پور سے مگوائے تھے میں نے کسی کے لیے کسی کو دینے کے لیے مگوائے تھے پر وہ انسان اس لائک نکلا نہیں کہ اس کو یہ دیے جائیں تو پھر میں نے آج یہ خودی پہنے دو کڑے ہیں یہ اور یہ میں نے وہاں سے سویشل مگوائے تھے تو یہ دیکھ ریڈ ریڈ اور گولڈن میں تو یہ آج میں نے ہی پہنے لیا ابھی کروں گی ڈسٹنگ اور پتے چائے بنائے نے پلا دی تو ایسا پتی بگوان سب کو دے بنائی بنائے پلائے بنائے چائے بنا دیتا بابی کے لئے دودھ بگرم کر دیا آپ نے بنا لی میرے بنا دی چلو برطن برطن صاف کر بابی کچھ کھانے 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 دیکھتی ہوں پاپا بیٹا کھائیں گے آج کھائیں بڑے چٹو رکھے ہیں اور باقی ڈسٹنگ کرتی ہوں اور ملتی ہوں اور آج میرے کو نیل پنٹ بھی لگانی میں بہت آل سی ہوں اور اس ساتھ کے میرے نیل بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو تھوڑے تھوڑے سے میرے بہت کم پڑھتے بہت لیٹ پڑھتے پر آپ کی بار پتہ نیل سی کا بہت رول ہوتا نیل سی ہی سکتے بہت زیادہ فرق پڑھتا ہے جب آپ بیٹمین سی لے تو ڈیلی 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 جی ڈیلی 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 تو اسی وجہ سے میں نے مطبع کبھی کبھی یہ debropy بہوک ہ 들어� ڈیلی اس رہے وہ بہوک اب نے آپ کوئی دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں سے کتنا دکھائی دے رہا ہوں رب ہی سننا اس کی ذرا نہیں کرو پچھو آجا یہاں رہو میرے پاس یہ ادھر سے دیکھے کپاوکی ادھر رہو یہاں دیکھو اس کے رکھت ہی آرے پائپٹ شیڑ ہے پائپٹ شیڑ آجا میں دوسرا دیکھوں گا آپ کو میں دوسری بات دیکھوں گا آجا کس کا بڑھے ہوں آجا 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 تو بھی بنا رہو پاپا بیٹا کے لئے نام کینگ جویں چھوکے ہم کم بناتے ہیں آجا 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 آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ نانی نے بجوائے تھی میری نانی نے بنا مطلب تلوہا کے اور اسی ایک کے ویک کے تب بجوائے تھے تو یہ مرے پاس ہیں اور ابھی میں اس کو ایک کٹوری دوں گی کیونکہ برے ہیں اور بابک ہیں جانتی ہیں تو ان دونوں کے لئے ایک رضوری کاف لیں گے ایک ٹماٹر ایک پیاز کاٹ کے چھوک اور اس وقت patient کو پہلے واہrabes کرنے کے بعد اس کو مت ایک صححیت ایک بائل کے لئے ایک کھانا منا رہے ہوں میں بابی کے لئے ایک گھانا منا رہی ہوں میں بابی کے لئے ایک گھانا منا رہی ہوں میں جوے بنا رہی ہوں بابی کتنا چٹو رہا ہو گیا اس دن میں نے چار باری ہے پھرسے ممی کیا کھاؤں کیا کھاؤں میں کیا کھاؤں جوے پھرسے کیسے ہیں یہ بام پیٹا کھاؤں 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 جوے آپ کو بنایا کہ پٹیٹو کی ہے تو یہ کٹوری جوے لیے ہیں آپ کیا کھاؤگی اوپر نہیں چاہتے چھوٹے گئے تو یہاں پہ میں نے جوے جو دے رہو کے کھاؤگی ایسکی رامرانیہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے ہمانے کے لئے رکھ دیا تھی مانے سیم گیس پہ اور یہاں پہ ہمان گیتے ہیں پانی پہنے کے لائے تو مٹکا میں نے کچن سے نکال کر اور یہاں بھاہر رکھ دیا کیونکہ بڑی ٹھنڈ ہوا چلدی تھا موسم بھی اچھا تو تو مجھے لگا کہ بھاہر مٹکا سہی رہے گا اچھی آوات مطلب پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بلکل ہوا فریج کا پانی بھی بلکل فیل ہو رہا تھا حالکہ اب کے بار تو فریج میں پانی کوئی بھی نہیں رکھ رہا ہے اور رکھنا بھی مت اور یہاں پہ باوک میں اور میں چیئرز کر رہے تھے کہ پر باوک پھر بھی نہیں پی رہا تھا اور میں اسی لیے کروا رہی تھی کہ یہ پی لے گا پی لے گا مجھے مجھے میں آکے چیئرز کرو چیئرز کرو اور چیئرز کے چکر میں نے اس نے پانی بھی بکھیر دیا تھا تو یہاں پہ اس کی مستی اور پانی آپ بیٹھ کے ہی پیئے گا میں آپ کو یہی سججسٹ کروں گی کہ آپ ویٹ لوس کرنا چاہ رہے تو بلکل آپ کھڑے ہوکے بلکل بھی پانی مت پیئے گا بیٹھ کے پیئے گا اور ہر گھنٹے کے بعد آپ پانی پیتے رہیں جتنا آپ کا ویٹر انٹیک ہوگا اتنا ہی جلدی آپ کا ویٹ لوس بھی ہوگا اور باوک اور میں یہاں پہ اپنا بیٹھ کے باہر موسم دیکھ رہے تھے کیونکہ ہوا بھی بہت اچھی چل لی تھی موسم بھی بڑا اچھا تھا جیادا دھوپ بھی نہیں تھی اور بڑی سہاونا موسم آپ بھول سکتے ہو اس کو سہاونا موسم ہو رکھا تھا اور بھنے اس ٹائم پہ نیچے گئے تھے گاڑی میں سے کچھ لے نکل گئے تو ہم وہی دیکھ رہے تھے کہ پاپا کان گئے ہیں پاپا نیچے گئے ہیں اور باوک کی شرارتیں آپ دیکھ لی جنہیں کارٹون منہ کی ہے میں دکھاتا ہے ہائی فائی کرتا ہے اب یہ کر لو ممی اب وہ کر لو آپ کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو بہت ساری باتیں اس کی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ گلاسی میں اس نے پانی نہیں پیا تو وہ بھی مجھے ہی پینا پڑ گیا اسی طریقے سے سارا دن نکل جاتا ہے اور پھر آپ لوگ بولتے ہو کہ ویڈیوز نہیں بناتے ہو تو کام ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یہ بس وہ ختم ہی نہیں ہو گئے دیتا ختم ہی نہیں ہو گئے دیتا تین دن تو میں نے ویڈیو یہاں آنے کے بعد بنائی بھی نہیں آج بنائی ہے اور فرائیڈے کے دن مجھے لگا کہ فرائیڈے سے بیٹر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ بیٹھ کے میرے جویں جو ہیں وہ بل چکے ہیں گیس میں نے بند کر دیا ہے پھر میں نے اپنا ایک ٹیماتر ایک پیاز اور دو ٹیماتر لے لیا ہے اور ایک ہری مرچ ہری مرچ کو بھی میں بہت باریک باریک سے کٹوں گی کیونکہ وہیں ابھی مرچ نہیں کھاتے ہیں مطلب بلکل ایکسٹریم لیول کی نہیں کھاتے ہیں میڈیم نورمل سی کھا لیتے ہیں ذرا سا بھی دکھا ہو جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں زیادہ سا ہو گیا تو انہی کو بس میں کٹ کے اور اپنا لے جاؤں گی اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دیسی گھی ایک چمچ arse کچھ تو تھوڑا سا میں نے اور ڈال دیا تھا چряکہ دونوں پاپا میں ٹک کھا لیں گے ویٹ fert میں کر رہی ہوں یہ تو تو ویٹ لسس نہیں کر رہے ہیں ان کا جب بناتی ہوں تو اس میں میں اچھا سا گھیہ وگرہ ڈال دیتی ہوں اپنا میں میں تھوڑا کر لیتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جب اپ لوگ بول گئتا ہو اور اس میں 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 نے ہیگ و اچھا سیں نہیں ہیگ میں نے اس میں نہیں ڈالی تھی سیوئیوں میں میں نے ہنگ نہیں ڈالی تھی سوری اور اس کے بعد میں نے ڈال دیئے تھے اس میں جی رہا ہے اور چٹکننگ کے بعد میں نے ڈال دیئے تھے اس میں پیاز اور پیاز بھی میں نے رفلی چوب کیے تھے بلکل مطلب بارک نہیں اور یہ میں کھیرے کے آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس کوئی کھیرے ایسے بھی آ جاتے ہیں جو بہت کڑوے ہوتے ہیں اور گسنے کے بعد بھی ان کا کڑوپن نہیں نکلتا ہے تو آپ کھیرے کو میں چاکو نہ لگائیں اس کو سیدھا پکڑ کے اور بیچ میں سے توڑ دیں سیدھا آپ اس کو بیچ میں سے توڑیں گے پھر آپ بلکل اس کو ایسے ہی کھالی جیے بلکل بھی کڑوپن اس میں نہیں رہے گا سیدھا بیچ سے توڑنے سے سارا کڑوپن ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو چاکو سے کٹو گے بیچ میں سے تو وہ کڑوپن رہے گا توڑنے سے جو اس میں فورس لگتی ہے جو اس میں فریکشن پیدا ہوتی ہے اس سے وہ کڑوپن ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میرا جو ٹاماٹر ہے وہ سوفٹ ہو چکے تھے اس کے بعد میں نے اپنی جویں ڈال دیئے تھے اور جویں میں نے پانی بالکل نکال دیا تھا ان کا اور بھائی کو یہ ایسے ہی پسند آتے ہیں تو وہ ان کو بھی رائس رائس کر کے بولتا ہے ممی رائس ہیں یہ رائس ہیں یہ لو والے رائس ہیں تو وہ ایسے کر کے وہ کھاتا ہے تو ان کو دو سے چار میٹ میں ایسے ہی پکاؤں گے حالکہ ابلے ہوں ہیں تو تھوڑا سا بس ان کے اندر نمک مرچ چلا جائے اور بس ان کو میں نے دہی کے ساتھ ان لوگوں نے کھایا تھا ساتھ میں میں نے کھیرہ کار دیا تھا تو بس اس کے بعد جو ہے ہم نے تھوڑی سی بنائی تھی چائے اور سارا دن کیا ریسٹ اور کیونکہ میری ڈسٹنگ وغیرہ بھی رہتی تھی تو میرا تو کام چلتا ہی رہتا ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں نے ان کو دے دیا تھا کھانے کے لیے اور میں لگ دیتے اپنے برتن ساف کرنے کے لیے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے آج کل تو برتن ہوتے ہوتے یہاں کچن اور روم کے بیچ میں جو کھڑکی ہے نا وہاں سے ہماری باتیں بھی چلتی رہتے ہیں اور میں دیکھتی بھی رہتی ہوں کہ یہ کر کیا رہی ہیں کئی بارے ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے پھر باوک بولتا ہے ممی جل جی چلو پاپا ساتھ نڑائی ہو گئی ہے ننائی ہو گئی پاپا ساتھ چلو نا پیٹی کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری آج کل تو اور تو بس میرے برتن جو ہے وہ بول ساف ہوئی چکے ہیں ساتھ میں میں شنگ کو بھی ساف کر دیتی ہوں آج کل کیونکہ موسم ایسا چل رہا ہے کہ مکھیاں ایک منٹ میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں بھگوان جانے مند کو بھی اتنی ٹھنٹ لگتی ہے گرمی لگتی ہے رام جانے تو یہاں پہ میں آگ چکی تھی ڈسٹنگ کے لیے اور انہیں اپنا اندر سے کھا پی کے اور پھر یہاں پہ لیٹ چکے تھے کہ میں تھوڑی دیر لیپ ٹوپ چلا لیتا ہوں اپنا ایک آدھا کام وام دیکھ لیتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے کام وام تو کچھ ہوتا نہیں ہے بس یہی اگر سانگ چلانے ویڈیو دیکھنے اور گیم کھلنے اور میں لگی ہوئی ہوں اپنی ڈسٹنگ پہ اور ڈسٹنگ کا تو آج کے لیے ایسا آلو رکھا ہے کہ کتنی بھی کر لو کتنی بار بھی کرے رو پھر بھی ریت دکھائی دیتا ہے ایک تو ہمارا گھر بہار کی سائیڈ ہے مطلب کھیت جو ہے وہ پاس میں ہی لگتے ہیں تو بہت زیادہ ریت آتا ہے اور یہاں پہ بینے اپنا لیپ ٹوپ جو ہے کھول لیا ہے بھاوک بھی آئے گا بھاوک کی تو بھائی اس ٹیبل پہ سیدھا چڑھ جاتا ہے ٹیبل کے کونے جو ہے نا وہ مطلب اوپر جو ہے شیشہ ہے اور وہ شیشے کا ہمیں بہت ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کو لگنا چاہے تو ہم نے اس کے لئے جو کیپس آتی ہیں کورنر کیپ وہ مانگوائی ہیں دو چار دن میں وہ آ جائیں گی تب وہ میں ان پھر لگاؤں گی کیونکہ بہت سیفٹی کے ساتھ یہ پہلے میں نے کورنر میں اسی لگ رکھ رکھی ٹیبل کہ کہیں بھاوک کو لگنا چاہے لگنا چاہے بھٹ اپ کی باروینہ نے بولا نہیں یہ دی میں انگی ٹیبل لے کبھی اس کو کونے میں لگا رکھا ہے کیا فائدہ ہے یہ وہ تو انہوں نے اس کو بیچ میں رکھی دیا میں کہا آپ اس کو لگنا چاہے بس اس کا دھیان رکھنا تو اسی وجہ سے وہ جو ہے کونے والی جو کیپ آتی ہیں وہ مانگوائی ہیں جو ٹیبل کے کونوں پر لگیں گی وہ آ جائیں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ دکھاؤں گی اور یہ کلش جو ہے یہ بھی ہم نے علمانی میں رکھا ہوا تھا اس کو مجھے صندوق میں ہی رکھنا ہے تو اسی وجہ سے یہ بھی دو چار سامان جو ہیں ادھر ادھر رکھے ہی ہوئے ہیں جن کو کی جگہ اثر رکھنا ہے ابھی کافی سام کام ہے جو بچہ ہوا ہے کرنے کے لیے تو میری ڈسٹنگ جو ہے گندہ کپڑا ہو گیا تھا میں اس کو ووش کرنے کے لیے گئی تھی اور اتنے دیر میں بھاوک بھی آ گیا تھا بھاوک کی تو کہانیاں پوری باتیں قتم نہیں ہوتی ہیں اس کو ویڈیو بھی چاہیے سونگ بھی کرنے ہوتے ہیں ڈانس بھی کرنا ہوتا ہے سونگ کو بھی اپنی بھاشا میں بتاتا ہے یہ نہیں وہ والا چلاو وہ نہیں وہ والا چلاو لیں گا لیں گا چلاو لیں گا اور ڈانس بھی کرتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا باقی آپ لوگ بتائیے گا کی ویڈیو کیسا لگا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کوئی بھی آپ کو اچھی بری کچھ بھی اگر پسند نہیں آتا ہے پسند آتا ہے جو بھی باتیں ہیں آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یا کوئی question query ہے چلیے ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لئے bye bye take care thank you so much thanks for watching me bye 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 ہاں چکرتا کوئی گندو بی بھی ڈیو چھے اتر لیا ڈیو چھے اتر لیا ڈیو چھے اتر لیا ڈیو چھے گندو 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے 5x5 5x5 یہ دیکھت ہے یہ ہے یہ ہے اسے ہیں اسے ہیں موسیقی